بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ گل ہزاروں کے لیے گلشن دھر میں پھول آلہ کھلا شاہ احمد رضا وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے اتنا بلند آج پھریرہ رضا کا ہے حاضرین سامین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو دعو شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو تینتیس ہے قریب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامت علیہ راسی کل میات سانت من یجدد لہا دینہا یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر صدی کے آخر پر اللہ تعالی اس امت کے لیے ایک مجدد بھیجے گا جو امت کے لیے اس کا دین تازہ کر دے حضرات محترم امام جلال الدین سیوتی قدسہ سر رہو اپنی مرقات السعود شرح ابو دعو شریف میں اس مقام پر مجدد کی سب سے بڑی علامت یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ صدی کے آخر میں اس کے شہرت ہو اور موجودہ صدی میں بھی وہ مرکز علوم سمجھا جاتا ہو یعنی علماء کے درمیان اس کے احیاء سنت اور ازالہ بدت اور دیگر دینی خدمات کا چرچہ ہو اس لیاسے علباء عرب و عجم کے فیصلے کے مطابق چودویں صدی ہجری کے مجدد حضرات محترم حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے حضرت امام احمد رضا خان کنداری رحمت اللہ تعالیٰ ہندوستان کے صوبہ یوپی کے شہر بریلی کے محلہ جسولی میں پیدا ہوئے امام سنت دشوال المکرم بارہ سو بہتر سنہ حجری بمطابق بارہ جون اور اٹھارہ سو چھپن بروز ہفتہ بوقت زہر آپ پیدا ہوئے آلہ حضرت نے اپنا سال پیدیش اس آیت سے نکالا آپ علم تو دیکھئے کہ جو بندہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سے اپنا یوم پیدیش بھی نکال دیتا ہے تو اس کی علمی شان کتنی بلند و بالا ہے اولائی کا کتبا فی قلوبیہم الایمان و ایدہم بروح من یہ ہیں وہ لوگ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی حضرت محترم امام علیہ السنت شاہمہ محمد رضا خان رحمہ اللہ کے والد محترم کا نام مولانا نقی علی خان ہے جو کہ بلند پایا عالم اور ولی کامل تھے اور آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان بہت بڑے عالم زاہد تھے متقی اور صوفی بزرگ تھے اور خاندان امام علیہ السنت رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اگر نظر ڈالی جائے تو امام احمد رضا قدسہ سر رہو پتھان تھے اور پتھانوں کے قبیل بھریت سے آپ کا تعلق تھا آپ کا اصل وطن وہ افغانستان کا شہر کندہار تھا اور آپ کے بزرگوں میں سب سے پہلے شجاعت جنگ بہادر سعید اللہ خان نادر شاہ کے ہمراہ کندہار سے ہندوستان آئے اور شش ہزاری منصب پر فائز ہوئے یہ جو لاہور کا شیش محل ہے نا یہ انہی کی جاگیر تھا حضرت محترم علیہ حضرت سگیدی و سندی اشاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے چار سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا اور چھ سال کی ننیسی عمر میں بارہ ربی الاول شریف کو تقریباً بارہ سو اٹھتر سے نحجری میں ایک بہت بڑے مجمع سے آپ نے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تقریباً دو گھنٹے خطاب فرمایا حضرت محترم امام سنت شاہ امام محمد رضا نے صرف تیرہ سال دس مہینے چار دن کی چھوٹی سی عمر میں چودہ شعبان بارہ سو چھاسی سن حجری کو تمام مروجہ علوم کی تکمیل کر کے سند فراغ حاصل فرما لی آپ نے اکثر علوم اپنے والد محترم سے مولانا نکی علی خان رحمت اللہ تعالی سے سیکھے جس دن آپ نے مروجہ علوم سے فراغت حاصل کی اسی روز آپ پر نماز فرض ہوئی اسی دن پہلا فتوہ تحریر فرمایا اور فتوہ صحیح پا کر والد محترم رئیس المتقلمین حضرت مولانا نکی علی خان نے مسند افتا پر آپ کو بٹھا دیا اور مسند افتا آپ کے سپرد کر دیا امام علیہ السنت کو ایک سو بیس علوم پر عبور حاصل تھا جن میں قرآن کریم اور حدیث و فق کے علاوہ سائنسی علوم بھی شامل ہیں آپ نے تقریبا ایک ہزار تصانیف تحریر فرمایا زیادہ محترم امام علیہ السنت الشاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی بارہ سو پچانوے میں اپنے والد ماجد کے ہمراہ زیارت حرمین سے مشرف ہوئے اور بیت اللہ شریف کے پاس امام شافعیہ حسین بن صالح قدس اصر رہو بغیر کسی سابقہ تعرف کے ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے گھر لے گئے اور دیر تک امام علیہ السنت کی پیشانی تھامے رہے اور پھر فرما دیا انی لآجدو نور اللہی من حاز الجبینی سبھانے لگے بے شک میں اس پیشانی سے اللہ تعالیٰ کا نور پاتا ہوں سبحان اللہ اس کے بعد سہائے ستہ کی سند قادریہ سلسلہ کی اجازت اپنے دس تخت خاص سے فرما دی اور فرمایا تمہارا نام زیاؤدین احمد ہے حضراتہ محترم تیرہ ہجریک و مکہ معظمہ میں ادم فرصت اور شدید بخار کے باوجود صرف آٹھ گھنٹے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم مبارک کے متعلق سوالات کے جوابات پر مشتمل ایک زخیم کتاب ادولت المکیہ بالمادت الغیبیہ تیرہ سو تئیس سنہ ہجری میں عربی زبان میں تحریر فرمائے امام علیہ السننت شاہ امام محمد رضا خان کندار رحم اللہ کے اگر حافظے کی بات کی جائے تو حافظے کا یہ عالم تھا کہ صرف ایک ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور وہ بھی اس شان سے کہ امام علیہ السننت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عشاء کی نماز کے لئے جو وضو کرتے ہیں اس وضو کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز تک آپ دور فرماتے اور تراوی کے اندر قرآن پاک سنا دیا کرتے تو ایک ماہ بعد آپ مکمل حافظے قرآن ہو گئے اللہ اکبر امام علیہ السننت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کرم نوازیاں فرمائیں ان میں سے ایک بہت بڑی کرم نوازی یہ بھی ہے کہ جب آپ دوسرے حج کا دوران تھا انیس سو پانچ اسویں یعنی بارہ سو تہیس ہجری میں مدینہ شریف میں روزہ رسول صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ نے حضور پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا میں وقت گزارا اور مصطفی کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی طلب میں وقت گزارتے کہے بلاخر امام علیہ السنت شاہ امام حمد رضا خان کنداری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ شیر کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں پھر کیا دیکھتے ہیں سار کی آنکھوں سے مصطفی کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار مبارک حالت بیداری میں کر لیا حضور پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمہ اللہ ایک بلند پایا عالم باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم مرتبہ شائری پر بھی تھے ان کا کلام قرآن اور حدیث کا ترجمان اور اس کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کا خزانہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ امام علیہ السنت اشیاء امام احمد رضا خان کنداری رحمہ اللہ کا ایک ایک شیر ہمارے لیے فتوے کی حیثیت رکھتا ہے قرآن سے میں نے نات گوئی سیکھی یعنی رہے احکام شریعت ملہوز آپ کے ناتیہ مجموعہ کا نام ہدای کے بغشش ہے امام علیہ السنت رحمہ اللہ ترجمہ قرآن بھی لکھا اور ترجمہ قرآن کا نام قنزل ایمان فی ترجمہ تلقرآن رکھا اور اردو تراجب میں یہی ترجمہ سب سے آلہ اور سب سے بہترین اور صحیح ہے حضرت مہترم آلہ حضرت امام علیہ السنت الشاہ امام محمد رضا خان کنداری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی وفات سے چار ماہ بائیس دن پہلے خود اپنے مثال کی خبر دے کر آیت قرآنی سے سال وفات نکالا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَتِمْ مِنْ فِدَّتِمْ وَأَكْوَابٍ اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا اس سے آپ نے اپنا سال وفات نکالا امام علیہ السنت شاہ امام حمد رضا خان کا داری رحمت اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی اور اس زمین کے بلند پائے علم تھے جنہوں نے اپنی پیدائش اور سن وفات قرآن کریم کی آیت سے نکالی حضرت مہترم پچیس سفر المزفر تیرہ سو چالیس سن حجری بمطابق نومبر انیس سو اکیس برو جمعہ المبارک ہندوستان کے وقت کے مطابق دو بچ کر اٹھ تیس منٹ پر اے نظان کے وقت ادھر معزن نے حیعہ علی الفلاہ کہا ادھر روئے پرفتوہ نے دائیے اجل کو لبائی کہا اور امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علی وصال فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے حضرات محترم امام سنت الشاہ امام احمد رضا خان کنداری رحمت اللہ تعالیٰ مزار پرانوار دارالعوم منظر اسلام کے شمالی جانب زیارتگاہ خاص و عام ہیں تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان اور اولیاء عزام دربار اقدس میں حاضر تھے لیکن مجلس میں سکوت تاری تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کا انتظار ہو رہا ہے شامی بزرگ نے بارگاہ رسالت میں ارز کی حضور علیہ السلام میرے ماں بابا پر قربان ہو جائے فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے اللہ اکبر شامی بزرگ نے ارز کی حضور علیہ السلام احمد رضا کون ہے ارشاد فرمائے ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں بیداری کے بعد وہ شامی بزرگ مولانا احمد رضا قدسہ صدرہ کی تلاش میں ہندوستان کی طرف چل پڑے اور جب وہ بریلی آئے تو انہیں اس بات کی خبر ہوئی کہ اس عاشق صادق اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی روز یعنی پچیس سفر المزفر تینہ سو چالیس سنہ ہجری کو وصال ہو چکا جس روز انہوں نے خواب میں سرور کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے اللہ اکبر کبیرہ یا الہی جب رضا خواب گران سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو صلی اللہ علیہ وسلم مجدد دین و ملت پروانہ شم رسالت الشاہ امام احمد رضا خان کندھاری رحمت اللہ تعالیٰ لے کا تعروف پیش کرنے کی سعی کی حضرات محترم اس کو اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں خود بھی اس پہ نظر رکھیں تاکہ ایک وقت کا امام کہ جس کی وجہ سے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے آج ہماری سنیت باقی ہے اللہ تعالیٰ اس امام کو مزید بلندی درجات تا فرمائے ان کا سایہ فیضان ہم سب پہ تا صبح قیامت رکھے اور کل برز محشر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت امام احمد رضا خان کنداری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موسیقی